میں گزارش کروں گا سید غلام مرتضی شاہ صاحب تشریف لائیں اور مختصر ان کا بیان ہوں گا تشریف لائیں گے اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب و ادھان کو منور فرمائیں گے نحمده ونسلیم وعلا رسوله النبیجیل امین مکین حنین کریم رو فرحیم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان وریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سما یخرجکم طفلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته صلونا النبیجیل يا ایجو اللذین آمنوا صلو رہے وسلم وتسلمان السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واسغابکہ یا سیدی عبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واسغابکہ یا سیدی رحمت لالالمین بطن میں پہلی بار محمد پہا تھا رب اس دن سے آج تک میرے موں میں مٹھا سکے نہائیت واجب الاحترام قابل صد تقریم و احتشام پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت جناب پیر سید لطفلہ شاہ صاحب مجزلہ العالی اور صاحب زادہ پیر سید ممتاز غسین شاہ صاحب موتشم علماء کرام قائدین تحریک منحاد القرآن موزز خواتین و حضرات اور منحاد اسلامی لیننگ کوس کے عظیم طلبہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آج کی اس عظیم الشان علمی اخلاقی فکری اور روحانی محفل میں حادری کا موقع دا فرمایا آج کی محفل نون حالان امت کے لئے خصول علم و عدب کا ذریعہ ہے آج کی اس محفل علم و عدب میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے اسے بچپن کہتے ہیں بچپن نعمتِ خدا ہوتا ہے بچپن بہارِ چمن کا نام ہے بچپن رونکِ گلشن کا نام ہے بچپن والدین کے لئے سکون کا ذریعہ ہے بچپن قرآنی آیات کے انوانات کا نام ہے ربِ قائنات نے قرآنِ حکیم میں اشارت فرمایا اِنَّا صَفَا وَلْمَرْوَتَا مِنْ شَعَائِ اللَّهِ اور بے شک صفا مربع اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ہے صفا مربع وہ بہاریاں ہیں جن میں ایک حسین بچپن کی یادیں ہیں ایک بے مثال بچپن کے نشانک ہیں ایک معصوم بچپن کی یادیں ہیں ایک معصوم بچپن کی برکتیں ہیں اس عظیم بچپن کے نسبت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے آج ساڑھے چار ہزار سال گزر گئے مگر اس بچپن کی برکتیں آج بھی موجود ہیں جس برکت کو آبِ زمزم کہا جاتا ہے قرآنِ حکیم ایک اور بچپن کا ذکر کرتا ہے ایک ماں نے اپنے بچے کو فیرون کے ظلم سے بچانے کے لیے صندوق میں بند کیا اور بریانے بہا دیا ربِ کائنات نے اس بچپن کی حفاظت کی اور اس بچپن کو کنارے تک پہنچایا وہ عظیم بچپن جنابِ موسیٰ علیہ السلام کا تھا دریا کے کنارے سیرون اور حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھا تو کھولا اندر معصوم بچہ لیٹا تھا سیرون کی چھٹی اس حرکت میں آگئی وہ سمجھنے لگا یہی وہ بچہ ہوگا جو میرے زوال کا باعث پہنے گا جو میری سلطنت کو پاش پاش کرے گا وہ قتل کا ارادہ کرنے لگا تو حضرت آسیہ بولی قرت وینی لی بلک لا تک ترو اسائی نفانا یہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل مت کرو یہ ہمیں نفا دے گا سامین مہترم اس آیت مکدسہ سے حضرت آسیہ کے دو اہم عقیدے ثابت ہو رہے ہیں نبی کو آنکھوں کی تھنڈک کہنا اور نبی کو نفا دینے والا کہنا کسی یقیدے کو اہلِ حق آگیدہ کہتے ہیں آئیے اب اس لا زوال بے مثال باکمال باجمال حسین اور جمیل بطپن کا ذکر کریں جس کے بطپن کے ظہور پر ربِ قائرات نے قسم بیان فرمائی فَوَالِدْيُوْمْ فَمَعْفَلَدْ اور قسم ہے محمد کے والد کی اور جنوبولود دنیا میں آیا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول نے غلام بھی قبول ہے دوسرے مقام پر رشاد فرمایا عَلَمْ يَرِزُقَى يَتِيمنْ فَحَاوَا کیا ہم نے آپ کو اپنی بارگاہ سے ٹھکانا نہ دیا حضرت آمیرہ اس بطپن کی برکت سے شام کے محلات دیکھتی ہیں حضرت شفا اس بطپن کی برکت سے کعبہ جھتے دیکھتے ہیں حضرت حریمہ صادیہ اس بطپن کی برکت سے اپنی سباری اپنے مقام کو عثمت دیکھتی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس بطپن کی برکت کی انگلی کے اشارے کا تذکرہ کرتی ہیں جب وہ بچہ پنگوڑے میں لٹا ہوتا تو چاند سے باتیں کرتا بچہ چاند کو لوریاں سناتا بچہ چاند کو بچہ چاند کو انگلی سے جلاتا وہ عظیم بطپن آمینہ کے لال کا ہے وہ عظیم بطپن آمینہ کے لال کا تھا وہ عظیم بطپن نحبن بے مثال کا تھا وہ عظیم بطپن وہ عظیم بطپن نبیوں کے سردار کا تھا امت کے غمخار کا تھا سید ابرار کا تھا اللہ کے دلدار کا تھا وہ عظیم بطپن آمد مرتبا کا تھا اور وہ عظیم بطپن محمد مصطفی اور وہ عظیم بطپن محمد مصطفی علیہ السلام کا تھا محمد مصطفی علیہ السلام کا تھا آئیے ذرا کیدے کو بہار دیں نبی کا بطپن چانچ سے باتیں فاصلہ تین لاکھ کلمٹ نہ مبائل سسٹم نہ کوئی سائنس اور نہ کوئی علا سامیر مخترم جو نبی بطپن میں تین لاکھ کلومیٹر دور سے چاند کی باتیں سن سکتا ہے کیا نہ وہ نبی ہزارہ مل دور سے اپنے عمدی کا درور نہیں سن سکتا وہ چاند وہ چاند جس کو اللہ کے سارے فرشتے مل کر نورانی طاقت سے کہتے ہیں اور ادھر بچپن کے اشارہ اور ادھر بچپن کا اشارہ اگر اشارہ کا یہ کمال ہے تو انگلی کا کیسا کمال ہوگا ہاتھ کی کیسی طاقت ہوگی اور پھر وجود کی تو غد ہی نہیں اور پھر وجود کی تو غد ہی نہیں ایک طرف نوریوں کی طاقت اور دوسری طرف بچپن کا اشارہ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اسے جانئے بولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جانئے بولن دی سامین محترم جب یہ نبی کریم بچپن میں چلتے تو بادل سایا کرتا معلوم ہوا کہ باطل بھی جانتا تھا یہ نبی کا بچپن ہے چاند بھی جانتا تھا یہ نبی کا بچپن ہے شیر جنگل کے سارے جانوروں کو ساتھ لے کر اس بچپن کا نظارہ کرتا ہو معلوم ہوا کہ جانور بھی جانتے تھے یہ نبی کا بچپن ہے تو پھر پوچھو تو پھر پوچھو ان بدخصوں سے کیا تم جانوروں سے بھی بتر ہو کیا تم جانوروں سے بھی بتر ہو جو کہتے رہو کہ وہ تو چالیس سال کے بعد نبی بنے آئیے اب اس بچپن کا ذکر کریں جس بچپن کو نبی کی گود نصیب ہوئے جس بچپن کو نبی کے کندوں کے سواری ملی جس بچپن کو نبی کے لعابِ دہان کی مٹھاس ملی جس بچپن کو میرے آقا کے سینہ اقدس پہ کھیلنا نصیب ہوا ہو میرے آقا کے کندوں پہ بیٹھنا ملا ہو وہ عظیم بچپن زہرہ کے لان کا ہے وہ عظیم بچپن علی کے لانڈے کا ہے وہ عظیم بچپن نباسہ رسول کا ہے اور وہ عظیم بچپن حسین ابن حیدر کا ہے حسین ابن حیدر کا ہے حضور نماز ہو رہی ہے حضور مسلح پر تشریف مہدی جماعت ہو رہی ہے صحابہ مقتدی حضور سعیدر میں گئے حسین پوست پر آ گئے حضور نے سعیدر کو لمبا کر دیا تصویر بڑھتی گئی سعیدر لمبا ہو گیا سعیدر کو لمبا کر دیا سعیدر کو لمبا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا اے حسین اے حضور سعیدر کو لمبا ہی رکھو لمبا کر دو تصویر بڑھتی گئی شاید اس بیان کو اس منظر پر یوں بیان کرتا ہے تہارتوں کے تقدس کا جین بیٹھا ہے تہارتوں کے تقدس کا جین بیٹھا ہے میری بطول کے میری بطول کے جیون کا جین بیٹھا ہے میرے خبیب سعیدر کو اور نبا کر دے تری پشت میں میرا خسین بیٹھا ہے تری پشت میں میرا خسین بیٹھا ہے یہاں ایک بات حضور سعیدہ بھی کر رہے ہیں حضور یہ عمل کر کے امت کا بتا دیا کہ نماز خدا کی اور محبت خسین کی محبت خسین سے اسے اتباع کامل کہتے ہیں یہاں ایک اور بات قابل گھوڑ کہ حضور سعیدہ بھی کر رہے تھے اور خیال میں خسین بھی تھا اب سوال یہ ہے کہ کیا خسین دنیا تھی کیا خسین دنیا ہے نہیں اگر خسین کو دنیا کا ہوگے تو سرم ہو جائیں کیونکہ نمازِ مصطفیٰ میں خیالِ خسین نمازِ مصطفیٰ میں دنیا کا خیال ہر کس نہیں تھا ہر کس نہیں تھا تو پھر حسین کیا تھے خاجہ جمیری نے جواب دیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین اے اولاد کی نمت وارو اپنے بچوں کو نبی کا پیار سکھاؤ اپنے بچوں کو نبی کی عزمتیں سناؤ اپنے بچوں کو حسین کی داستان سناؤ عریصغر کا پیار دو اونہ محمد کی داستانیں سناؤ یہی پیار یہی عشق ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا آئیے آخر پر اس حسین کا ذکر کرتے ہیں جس حسین کو حسین کے بچوں نے عزمت دلا دی مقام دلا دی جاؤ سات محرم کربلا کا میدان پانی بن آل محمد کی خینوں میں پیاس ایک شخص نے تلوار کے دستے پر سر رکھ کر سوچ رہا تھا کہ اچانت اس کا بچہ قریب آیا اور کہا بابا بابا کیا پریشنی ہے کل سے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں کیا پریشنی ہے اس شخص نے سر اٹھایا آنکھیں آنسوں سے تر زبان کام پر رہی تھی رو کر کہا بیٹا جب سے حسین جب سے حسین کے خیموں میں معصوم بچوں کی آوازیں سنی تب سے نہ بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے اس شخص کو حر کہتے ہیں حر نے کہا بیٹا جس میدھال میں حسین کے بچے پیاسے وہاں ہم پانی کیوں پیئے ہیں وہاں ہم پانی کیوں پیئے ہیں یہی وہ جملہ تھا جس نے حر کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر رکھ دیا بدبختوں سے نکال کر خوشبختوں میں شامل کر دیا خوشبختوں میں شامل کر دیا آئیے آخر پر اپنے بچوں کے گھٹی میں حسین کردار شامل کرے یہی 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 پیغام منادر القرآن کا ہے یہی پیغام شیخ اسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے نبی کی عظمت کو ماننا ہے نبی کے پیار میں نبی کے پیار کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو شہِ ابرار کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو حسین و غصن کی باتیں یادیں بساؤ ان کے ذہنوں میں اسی قردار کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کبھی وہ شمس کے قسے کبھی وہ لیل کے نغمے کبھی رخصار کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤِ نُبِينَ رحمت اللہ